اس کا تذکرہ کیا زہاگلوں کی تو گود بھرتی ہی آئی ہے اس کا تذکرہ کیا جنم جلی جس نے اپنا بچہ گرہ دیا ہے وہ شائری جو مختصر شائری کی تاریف مجھ سے پوچھو تو میں کہوں گا جو مختصر شائری کی تاریف مجھ سے پوچھو تو میں کہوں گا کی اپنے خونے جگر سے جس نے بھی جو لکھا ہے وہ شائری ہے ردیف اور قاقیوں کی بندش میں شائری کب سما سکی ہے گرفتے لوہو قلم سے جو چیز ماورا ہے وہ شائری ہے گرفتے لوہو قلم سے جو چیز ماورا ہے وہ شائری ہے اور مختصر ہے شاید اس کا تذربہ کبھی ہوا ہو کہ کبھی کبھی فی الودی اشار ہوتے دیکھیں ہیں ہم نے مقصد کبھی کبھی فی الودی اشار ہوتے دیکھیں ہیں ہم نے مقصد ہسی ہسی میں وہ پھیل کروں جو رو پڑا ہے وہ شائری ہے اچھا تھا یہ آپ کے کہنے پر کسٹم کو چناہے دیتے ہیں امریکن کسٹم میں انڈیا کا رہنے والا ہوں بیتاپ تھے ہم انڈیا جانے کے واسطے بیتاپ تھے ہم انڈیا جانے کے واسطے عزت بچی کچی بھی گمانے کے واسطے پہنچا ہوائی اڈے پہن کر نیا محسوس پہلے تو اس نے مجھ سے اتروائے میرے بھو پھر بولا اور چیزیں بھی دردوں نکال کے ایک ایک چیز میں نے نکالی سمکھا لکے آلا لگا کہ اس نے کٹولا میرا بدن ٹون ٹون کئی مقام سے بولا میرا بدن میرا بدن ٹون کئی مقام سے بولا میرا بدن بولا کہ کیا چھپائے ہو سچ سچ بتاؤ تم میں نے کہا کہ اس کا پتہ خود لگاؤ تم بولا تمہارے خٹنوں سے آواز آئی ہے بولا تمہارے خٹنوں سے آواز آئی ہے وہ کون کون سی ہے چیز جو اس میں چھپائیں گے میں نے کہا کہ گھٹنے بدلوا کے آیا ہوں جو تھے اور اینل وہ نکلوا کے آیا ہوں پھر دفتن ہی عزت سادہ دھل گئی پھینکی جو اس نے پینٹ تو چھپی دیکھئے یہ آج کل تو ہر چیز کی سپیشلیسٹ ہونے لگے ہیں میں اپنی ایک نقل ہم سمانت جاتا ہوں آپ کو نیفراجسٹ اس سے پہلے دو تین شیئر ہیں اسپیشلیسٹوں کو پر یہ آج کل جو ہر چیز کی اسپیشلیسٹ ہونے لگے ہیں کاروباری ہوتا جاتا ہے زمانے کا نزاج کاروباری ہوتا جاتا ہے زمانے کا نزاج آدمی سستا ہوا جاتا ہے اور مہنگا علاج سائی بستی میں کہیں ہوتے تھے ایک دو ڈاکٹر میرے بچپن میں نہ تھا اسپیشلیسٹوں کا رواج دل جگر گردہ کلیجے کو تو جانے بھی یہ سیکڑوں سیال بے ہوتا کے بھی ماہرہ ہیں سیکڑوں سیال بے ہوتا کے بھی ماہرہ ہیں آج سیکڑوں سیال بے ہوتا کے بھی ماہرہ ہیں آج سیکڑوں دھوکے سے میرے پیشاب میں کچھا گیا سیکڑوں دھوکے سے میرے پیشاب میں کچھ آ گیا فوراں اسپیشلیسٹ گردہ ڈاکٹر ڈھونڈا گیا دیر تک پیپر ورس دیر تک شیطان کی زمبیل کو بھرنا پڑا جانے کتنے کافزوں پر دستخل کرنا پڑا پھر سوالوں اور جوابوں پر چلا ایک سلچلا کب ہوا کتنا ہوا کیسے ہوا جو پر ہوا اس نے ہر پہلوں پر ڈالی قابلیت سے نظر پوچھ ڈالے باپ دادا تک کے سب خیبوں بنا رہی اس کے آگے ہر کہانی پھر سے دہرانی پڑی کھانے پینے تک کی ہر تقصیل سمجھانی پڑی راز کی ہر بات اس ظالم سے بکلانی پڑی جو نہ دکھلانی تھی وہ بھی تھی ہر طرح ہر پہلوں سے چھوڑا ہمیں اتنا کچھ کر کے بھی ظالمیں نہیں چھوڑا ہمیں پلٹرا ساؤنگ اور سوٹس کروائے گئے پھر سکی سکین کی بھٹی میں ڈلوائے گئے دو مہینے ہو چکے ہیں جہاں جاری ہے ابھی کھا چکے چیتے لکا بگوں کی باری ہے فائنل ورڈکٹ کے آنے میں ابھی دیر ہے شمہ سے شمہ جلائے جاتے ہیں اندھیر ہے یہ بھی ہو سکتا ہے وہ بھی یہ ریزرٹر تک کا ہے دیکھئے ہاں انہوں کا یہ سلسلات تک کا ہے شمہ جلائے ہیں شمہ جلائے ہیں شمہ جلائے ہیں شمہ جلائے ہیں جلائے ہیں جلائے ہیں ہمیں بھٹی میں موز سے ایک بارت ڈکھڑا ہوں تُو نے تمہار ڈالا سبزی کھلا کھلا کی ستر برس کا بڑھا پینسٹھ برس کی بڑھیا دولہ دلہن کے لائے یہ اب ہوئے ہیں جا کے پہلے پی ایٹی کرتے رہتے ہیں اسی پہ ستر برس کا بڑھا پینسٹھ برس کی بڑھیا دولہ دلہن کے لائے یہ اب ہوئے ہیں جا کے اور یہ ہم شاعرات شاعر اور شاعرات کا یہ حل ہے کہ دھوکے سے واہ واہ ایک مو سے نکل گئی تھی ظالم نے مار ڈالا وزنے سنا کہ جو گوئیوں کے جھیلے تو ہوش آیا ہم کلیوں سے نہاں کاجست تھے انڈیا کے آئے ہیں یاد اس کو اصحاب فیل مقصد جب جھوم کر چلے ہیں کلے امریکہ تمہاری آنکھوں سے بہتا آیا تھا جانے کب سے تمہارا آنسو میرا آنسو جو تمہاری آنکھوں سے بہت چلا ہے وہ شاید یہ تھی جناہ مقصد اللہ علیہ وسلم مقصد صاحب کے ساتھ بھی ہماری پہلی نشست مشاہری کی اختدام کو پہنچتی ہے اب دوسری نشست میں ہم اپنے انتہائی معذرز مہمان شہرہ کو سنیں گے اور دی بے کو سنیں گے اور دوسری نشست کی رضامن کی پرائز پاکستان سے آئی بھی بہت محترم شاعرہ اور بہترین نازمہ انبرین حسیب صاحبہ انجام دیں گی مجھے امید ہے کہ آپ لوگ انہیں مجھے غور سے سنا ہوگا اور باقی مشاہرہ آپ لوگ غور سے سننے کے ساتھ غور سے دیکھیں گے مہمان شکریہ مہمان شکریہ مہمان شکریہ مہدز خواتین و حضرات اب تک آپ نے بڑی شکتان نزامت ملائزہ کی ہم شاید اپنی شکتان نزامت نہ کر پائیں جیسی بھی نزامت ہوگی سب سے پہلے تو علیگر المنائی اسوسییشن مشیبت یہ تیز میں مشاہرے میں آپ سب کو بحیثیت اس مشاہرے کی نزبان آپ کا خوشان دیگ کہتے ہیں اور ہم سب کی خوش قسمتی ہے کہ اس مشاہرے کی صدارت فرما رہے ہیں ہمارے نہایت سینئر اور محترم جناب مہمان صاحب اور یقیناً یہ ہم سب کی خوش قسمتی ہے کہ آج ہم سب کو ان کی موجودتی میں اپنا کلام بیش کرنے کا موقع میں رہا ہے ہمارے پیاری زبان ہو تو ہمارے نعموں کی جان ہو تو ہمارے پیاری زبان ہو تو ہمارے نعموں کی جان ہو تو حسین و دلکش زبان ہو تو اسی زبان میں ہمارے بچپن نے ماں سے لوریاں سنی ہیں جوان ہو کر اسی زبان میں کہانیا عشق نے کنی ہیں جوان ہو کر اسی زبان میں کہانیا عشق نے کنی ہیں اسی زبان کے چمکتے ہیروں سے ان کی جھولیاں گنی ہیں اسی سے میری جوان تمانہ نے شاعری کا رباہ پھائے اسی سے میری جوان تمنہ نے شائری کا عربہ پایا علی سردار جعفری کی اس خوبصورت نظم کے چند مصروں کے ساتھ ہی ہم آپ کو یاد دلاتے چلیں کہ آج اسی زبان کی بور تاثیر شائری سے نقموں سے یہ محفل مشاعرہ برپا کی گئی ہے ہم مہمان شورہ آپ کے ملک حاضر گئے اور سب سے پہلے ہمارا کاروان پہنچا واشنگٹن وہاں کا مشاعرہ بہت خوبصورت بہت یادگار تمام سامعین مشاعرے میں شریک تھے پھر ہمارا قافلہ شکاب ہو گیا وہاں کا مشاعرہ بھی بہت خوبصورت اب تک ہماری یادہ میں تازہ ہے اور وہاں کے سامعین بھی مشاعرے میں آخر تک شریک رہے اب ہمارا قافلہ آپ کے شہراء پہنچا ہے اور ہمیں یقین ہے کہ آپ سب بھی مشاعرے میں اسی طرح شریک رہیں گے تاکہ یہ مشاعرہ ہماری یادوں میں تازہ رہے اور ہم جب اگلے شہر جائیں تو آپ لوگوں کو بھی یاد رکھیں اور ہمیں یہ احساس رہیں کہ آپ لوگوں کی سماعتیں بھی نہائیت بازو ہمارے مہمان شوڑا یہاں تک فرما ہے اور اس حصے کی نظامت ہماری حصے میں ہے بحیثیت ناظر سب سے پہلے اپنے چند اشار آپ کی سماعتوں کی نظر کریں لیکن جیسا کہ ایک روایت ہے کہ شائر کا کچھ تعرف کرا دیا جاتا ہے تو چونکہ ہم خود ہی مہمان بھی ہیں اور خود ہی ناظر بھی ہیں تو اپنے بارے میں مختصرا بتاتے چلیں کہ ہم پاکستان کے شہر کراچی سے حاصل ہوئے ہیں اور ہمارا ایک شیئر مجموع دل کے افق پر کے نام سے منظر آن پھرا چکا ہے سن دو ہزار بارہ میں جسے پردین شاہ کے ریوارڈ سے بھی نوا کا گیا ہے اور آپ کے اس موقع میں ہم پہلی مرتبہ حاضر ہوئے ہیں صاحب صدر کی ضابط سے چند اشار آپ لوگوں کی سماعتوں کی نظر یہ شولے آزمانہ جانتے ہیں یہ شولے آزمانہ جانتے ہیں سو ہم دامن بچانا جانتے ہیں تعلق جو بھی رکھو سوچ لینا تعلق جو بھی رکھو سوچ لینا کہ ہم رشتہ نبھانا جانتے ہیں جو بھی رکھو سوچ لینا کہ ہم رشتہ نبانہ جانتے ہیں کہاں اس حد کسی امکان میں ہے کہاں اس حد کسی امکان میں ہے جو اپنے گھر کے ایک دالان میں ہے کہاں مصد کسی امکان میں ہے جو اپنے گھر کے ایک دالان میں ہے بدل سکتا ہے سب کچھ وقت لیکن بدل سکتا ہے سب کچھ وقت لیکن وہ ایک چہرہ جو میرے دھیان میں ہے مدد سکتا ہے سب کچھ وقت لیکن وہ ایک چہرہ جو میرے جان میں ہے اٹھاؤں گوچ کیوں منزل تک اس کا اٹھاؤں گوچ کیوں منزل تک اس کا یہ دنیا کب میرے سامان میں ہے اٹھاؤں گوچ کیوں منزل تک اس کا یہ دنیا کب میرے سامان میں ہے کیا کہنا ہے اپنی تقدیر سے کیا جانئے کیا مانتے ہیں قد کو جو لوگ بھی قامت سے سوا مانتے ہیں لوگ امید مسیحائی کی رکھتے ہوں گے لوگ امید مسیحائی کی رکھتے ہوں گے زندگی ہم تو کوئی زخم نیا مانتے ہیں لوگ امید مسیحائی کی رکھتے ہوں گے زندگی ہم تو کوئی زخم نیا مانتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ میں اپنے آنگن سے موتبر ہوں میں اپنے آنگن سے موتبر ہوں یہاں نہیں ہوں تو در بدر ہوں اگر ہر ایک سمت تم ہی تم ہو میں اپنے آنگن سے موتبر ہوں یہاں نہیں ہوں تو در بدر ہوں اگر ہر ایک سمت تم ہی تم ہو تو یہ بتاؤ کہ میں کتا ہوں ستارہ بار بن جائے نظر ایسا نہیں ہوتا ستارہ بار بن جائے نظر ایسا نہیں ہوتا ہر ایک امید بر آئے مگر ہر ایک امید بر آئے مگر ایسا نہیں ہوتا محبت اور قربانی میں ہی تعمیر مزمر ہے محبت اور قربانی میں ہی تعمیر مزمر ہے در و دیوار سے بن جائے گھر ایسا نہیں ہوتا دل جن کو ڈھونگتا ہے نجانے کہاں گئے دل جن کو ڈھونگتا ہے نجانے کہاں گئے خواب و خیال سے وہ زمانے کہاں گئے دل جن کو ڈھونگتا ہے نجانے کہاں گئے خواب و خیال سے وہ زمانے کہاں گئے مانوس بامدر سے نظر پوچھتی رہی مانوس بامدر سے نظر پوچھتی رہی ان میں بسے وہ لوگ پرانی کہاں گئے مانوس بامدر سے نظر پوچھتی رہی ان میں بسے وہ لوگ پرانی کہاں گئے بچپن سہینیاں وہ ہما وقت کی ہسی بچپن سہینیاں وہ ہما وقت کی ہسی امبر وہ زندگی کے خزانے کہاں بچپن سہینیاں وہ ہما وقت کی ہسی امبر وہ زندگی کے خزانے کہاں گئے ہم چونکہ شہر کراچی سے حاضر ہوئے ہیں اور منیب الرحمان صاحب یہاں تشریف فرما ہے نظم کا ایک بہت بڑا نام تو ہماری خواہش ہے کہ آج ایک نظم ہم یہاں پیش کر سکیں اپنے شہر کے حوادے سے کراچی کے بارے میں آپ روحوں تک بھی خبریں پہنچتی ہیں بلکہ ہمارا خیال ہے یہاں آنے کے بعد کہ ہم سے زیادہ کراچی کے بارے میں باخور آکھ روح ہیں تو کراچی کے حوالے سے ایک نظم نظم کا عنوان ہے بے کفن تاشیر یہ ٹوٹی چوڑیاں ہیں ایک سہادن کی جنہیں اپنی کلائی میں سجا کر وہ انوکھے خواب آنکھوں میں لیے پھٹی یہ ٹوٹی چوڑیاں ہیں ایک سہادن کی جنہیں اپنی کلائی میں سجا کر وہ انوکھے خواب آنکھوں میں لیے پھرتی محبت کے رفاقت کے حسین کچھ خواب جو آنکھوں میں اب پتھرا گئے ہیں محبت کے رفاقت کے حسین کچھ خواب جو آنکھوں میں اب پتھرا گئے ہیں یہ ایک ماں کی دعائیں ہیں یہ ایک ماں کی دعائیں ہیں جنہیں زادے سفر کر کے سکون قلب ملتا اور یقین بن کر اسا چلتا کہ اب کوئی مسیورت کوئی آفت چھو نہیں سکتے یہ ایک ماں کی دعائیں ہیں جنہیں زادے سفر کر کے سکون قلب ملتا یقین بن کر اسا چلتا کہ اب کوئی مسیورت کوئی آفت چھو نہیں سکتی یہ بوڑھے باپ کی اینک ہے جو بس زندگی بھر اب اندھیرے ہی ٹٹولے گی یہ بوڑھے باپ کی اینک ہے جو بس زندگی بھر اب اندھیرے ہی ٹٹولے گی کہ اب یہ عمر بھر عشقوں کے موتی ہی تو رہے گی یہ کچھ معصوم سے بچوں کے ہسنے کی ہیں آوازیں جو ایسے پھوٹتی رہتیں کہ جیسے کوہ ساروں سے کوئی چشمہ اُترتا ہے یہ کچھ معصوم سے بچوں کے ہنسنے کی ہیں آوازیں جو ایسے پھوٹتی رہتی کہ جیسے کو ہساروں سے کوئی چشمہ ہوتا ہے سو یہ ٹوٹی ہوئی سب چوریاں بے حد حسین کچھ خواب ماتی دعائیں اور بوڑھے باپ کی اینک سو یہ ٹوٹی ہوئی سب چوریاں بے حد حسین کچھ خواب ایک ماتی دعائیں اور بوڑھے باپ کی اینک یہ بچوں کی صدائیں کہکبوں کے سارے فبوارے انہیں بھی بے گنہ کے ساتھ ہی دفنا دیا جائے سو یہ ٹوٹی ہوئی سب چوڑیاں بہت حسین کچھ خواب ایک ماں کی دعائیں اور بوہے باپ کی اینک یہ بچوں کی صدائیں کہکبوں کے سارے فبوارے انہیں بھی بے گنہ کے ساتھ ہی دفنا دیا جائے کہ اب اس شہر میں آسے با پہنچا ہے دہشت کا جو اکثر بے گنہوں کو نگل لیتا ہے رستوں میں اور ان کی موت پر یہ بے کفن لاشے گھروں میں بین کرتے ہیں بہت بے چین کرتے ہیں وہ مسیحانہ بنا ہم نے بھی خواہش نہیں کی اپنی شرطوں پہ جیے اس سے مزارش نہیں کی جانے کیوں مجھنے لگے اول شب سارے چراب جانے کیوں مجھنے لگے اول شب سارے چراب آندھیوں نے بھی اگرچے کوئی سازش نہیں کی جانے کیوں مجھنے لگے اول شب سارے چراب آندھیوں نے بھی اگرچے کوئی سازش نہیں کی ابکہ ہم نے بھی دیا ترکے تعلق کا جواب ابکہ ہم نے بھی دیا ترکے تعلق کا جواب ہونٹ خاموش رہے آنکھ میں بارش نہیں کیا ابکہ ہم نے بھی دیا ترکے تعلق کا جواب ہونٹ خاموش رہے آنکھ میں بارش نہیں کیا اس نے ایک روز کیا ہم سے اچانک وہ سوال دھڑتنے تھمسی گئیں وقت نے جنبش نہیں کی اور اس نے ظاہر نہ کیا اپنا پشیمہ ہونڈا اس نے ظاہر نہ کیا اپنا پشیمہ ہونڈا ہم بھی انجان رہے ہم نے بھی پرسش نہیں کی اس نے ظاہر نہ کیا اپنا پشیمہ ہونڈا ہم بھی انجان رہے ہم نے بھی پرسش نہیں کی اور ہم تو سنتے تھے کہ من جاتے ہیں بچھڑے ہوئے لوگ ہم تو سنتے تھے کہ من جاتے ہیں بچھڑے ہوئے لوگ تو جو بچھڑا ہے تو کیا وقت نے گردیش نہیں کی ہم تو سنتے تھے کہ من جاتے ہیں بچھڑے ہوئے لوگ تو جو بچھڑا ہے تو کیا وقت نے گردیش نہیں کی بہت شکریہ تم بھی نا ہر منظر میں اب ہم دونوں ہوتے ہیں ہر منظر میں اب ہم دونوں ہوتے ہیں مجھ میں ایسے آن بسے ہو تم بھی نا دے جاتے ہو مجھ کو کتنے رنگ نئے دے جاتے ہو مجھ کو کتنے رنگ نئے جیسے پہلی بار ملے ہو تم بھی نا دے جاتے ہو مجھ کو کتنے رنگ نئے جیسے پہلی بار ملے ہو تم بھی نا اور شیر سنیے گا کہ عشق نیوں دونوں کو ہم آمیز کیا عشق نیوں دونوں کو ہم آمیز کیا اب تو تم ہی کہہ دیتے ہو تم بھی نا دونوں کو ہم آمیز کیا اب تو تم ہی کہہ دیتے ہو تم بھی نا خود ہی کہو اب کیسے سمر سکتی ہوں میں آئینے میں تم ہوتے ہو تم بھی نا خود ہی کہو اب کیسے سمر سکتی ہوں میں آئینے میں تم ہوتے ہو تم بھی نا بن کے ہسی ان ہوتوں پر بھی رہتے ہو بن کے ہسی ان ہوتوں پر بھی رہتے ہو عشقوں میں بھی تم بہتے ہو برکہ حسین ہو تو کر بھی رہتے ہو عشقوں میں بھی تم بہتے ہو تم بھی نا کر جاتے ہو کوئی شرارت چکے سے کر جاتے ہو کوئی شرارت چکے سے چلو ہٹو تم بہت برے ہو کر جاتے ہو کوئی شرارت چکے سے چلو ہٹو تم بہت برے ہو تم بھی نا اور میری بند آنکھیں بھی تم پڑھ لیتے ہو میری بند آنکھیں بھی تم پڑھ لیتے ہو مجھ کو اتنا جان چکے ہو مجھ کو اتنا جان چکے ہو تم بھی نا اور آخری شیر کی زحمت ہے کہ مانگ رہے ہو رخصت مجھ سے اور خود ہی مانگ رہے ہو رخصت مجھ سے اور خود ہی ہاتھ میں ہاتھ لیے بیٹھے ہو مانگ رہے ہو رخصت مجھ سے اور خود ہی خواتین و حضرات یہاں تک تو آپ کی سما خراشی ہم نے کی اور اب ہماری دوسری ذمہ داری نظامت اس دوسرے حصے کی مشاعرے کے آپ سب بازوخ خواتین و حضرات یہاں تشریف کروا ہیں اور جانتے ہیں کہ عورت کے وجود کے بغیر اردو شائری اضروری تھی مگر یہ بھی سچ ہے کہ اس شائری میں عورت کا وجود اضرورہ تھا وہ ایک ایسی شائری تھی جس میں نظر آنے والی عورت کا نہ دماغ تھا اور نہ وہ سوچ سکتی لیکن آج کی عورت اپنا اظہار خود کر رہی آج کی امرضہ پریتم کسی وارث شاہ کے انتظار میں نہیں آج کی ہی کسی وارث شاہ کے انتظار میں نہیں بلکہ وہ اپنی ببتہ خود بیان کرنا چاہتی ہے اس لیے کہ میرے احساس کو کیسے بھائیان کوئی کرے گا میرے احساس کو کیسے بھائیان کوئی کرے گا میں اپنی داستہ خود ہی سنانا چاہتی ہوں آج کی عورت اپنی داستہ اپنے احساس کے ساتھ خود سنا رہی ہے لیکن ایک تاجب کی بات یہ ہے کہ آج عورت کے لیے کسی حر کرنا نسبتاً آسان ہو گیا ہے لیکن اعتبار کی سنت لینا آج بھی بہت مہتی ہے خزر کو کہا جاتا ہے کہ عورت سے گفتگو کرنا لیکن عورت غزر کہے اس پہ اعتبار کرنا آج بھی مشکل ہے خصوصاً ہندوستان میں بہت کم شائرات ایسی ہیں جنہوں نے اعتبار کی سنت حاصل کر لینا اور ان کے بارے میں ان کے تخلیفی سفر کے بارے میں کوئی دو رائے نہیں ہیں علیگرڈ المنائی ایسیٹیشن کا ایک طرح امتیاز یہ بھی ہے کہ وہ ہمیشہ ایسے شورہ و شائرات کو ذنبت دیتے ہیں جو اعتبار کی سنت رکھتے ہیں انہوں نے اس مرتبہ بھی ہندوستان سے ایک ایسی ہی شائرہ کو مدلو کیا ہے جو وہاں اعتبار کی سنت رکھتی ہیں اپنا ایک مقام رکھتی ہیں اور جنہیں وہاں تسلیم کیا جاتا ہے ہماری ہندوستان سے بہت خوبصورت لبو لہجے کی شائرہ یہاں تشریف لائی ہیں جب آپ ان کا کلام سنیں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ نسائی احساسات و جذبات اس خوبصورتی سے بیان کرتی ہیں اور جب وہ بیان ترنم کے ساتھ ہمامیز ہو جاتا ہے تو یقیناً اس کا حسن اور رہاں جاتا ہے ہماری مہمان شائرہ نسرت ملدی بھوپال سے تشریف لائی ہیں ملکی و بین و نقوانی مشاعروں میں شرکت کرتی رہی ہیں انہیں اپنے ملک میں بھی اور غیرون ملک بھی بہت توجہ اور پسندیقی سے سنا جاتا ہے سراحہ جاتا ہے آپ کے چار شیری مجموعی منطر عام پر آ چکے ہیں دو کتابیں آپ مرتب کر چکی ہیں اور آپ کے اس شائری پر آپ کی عدد خدمات پر آپ کو بے شمار اعزازات و انعامات سے بھی نوازہ جا چکا ہے آج کر آپ نزستان میں علامہ امبال ادارے کی ڈیپٹی ڈیریکٹر بھی ہیں اور اتنے دن ان کے ساتھ سفر میں رہنے کے بعد ہم یہ اضافہ بھی کر سکتے ہیں ہم کے داروں میں کہ وہ ایک بہت اچھی خاتون ہے تشریف لائیں گے بہت شکریہ پھرے یو ایس میں یہ پہلے بار حاضری ہوئی ہے ایسے جو پڑھوں بھی نیا دی ہوگا آپ کے لئے میں پہلے یہاں سے شروع کرتی ہوں کہ کسی نے کہا کہ تم چھو بیٹھ ہو تم عورت ہو تم کیا سمجھو بات میری یعنی ناپس اللہ پھلا جائشنگر پھرسار نے کہا کہ ناری تم کیول شردھا ہو بشواس رجت نقبت کر میں یعنی کہ دیوی شکسپیر نے کہا فریلیٹی دائی نیمیز بومن کمزوری تیرا نام بھی عورت ہے یہ ان کے اپنے ذاتی تجربات رہے ہیں یہ عورت کی مکمل تصویر نہیں ہے میں نے اپنا احتجاج کس طرح درچ کیا ہے سمجھ کرنا ہے عرض کیا ہے کہ میں زندگی کی کتاب میں میں سیکھو کے جگہ صدرے مدرم سے اجازت سیکھا کے جگہ عرض کیا ہے کہ میں زندگی کی کتاب میں فسانے بے اثر نہیں تھی میں زندگی کی کتاب میں فسانے بے اثر نہیں تھی ورق کو جلدی اُلڑ لے تم میں قصہ مختصر لے میں زندگی کی کتاب میں فسانے بے اثر نہیں تھی ورق کو جلدی اُلڑ گئے تم میں قصہ مختصر نہیں ہوتی اسی طرح چاردس کے اور سمجھ کرنا ہے اس کیا ہے کہ ندامتوں کا رنگ جس کی آجازی میں آگیا ندامتوں کا رنگ جس کی آجازی میں آگیا وہ تیرگی سے چل کے جل سے روشنی میں آگیا شیر یہ کہ جب اس کا کوئی داؤ مجھ پہ کارگر نہ ہو سکا جب اس کا کوئی داؤ مجھ پہ کارگر نہ ہو سکا تو یہ ہوا کہ وہ میری سپردگی میں آگیا ہے کہ یہ ہوا کہ وہ میری سپردگی میں آگیا ہے کیا کیا ہے بہت دیا چیزیر اور سمجھ کرنا ہے میں نے ارس کیا ہے کہ ہک پرستوں کی جہاں رائے شماری ہوگی ہک پرستوں کی جہاں رائے شماری ہوگی سب سے پہلے وہاں آواز ہماری ہوگی اور صرف اعداد کی تہزیب کے دھاگے ہوں گے صرف اعداد کی تہزیب کے دھاگے ہوں گے اوڑنی پر کوئی گھوٹا نہ کینا دے اور یہ شروعہ خاص کہ ٹوڑ کر دیکھ لیں عظمت کی تراؤزوں میں سے توڑ کر دیکھ لیں عظمت کی تراؤزوں میں سے میری جادر تیری دستار سے بھاری ہوگی ایک طول کر دیکھ لیں عظمت کی تراؤزوں میں سے میری جادر تیری دستار سے بھاری ہوگی بہت بہت شکریہ ایک سادہ سے غزل آپ کتنے خوبصورت سمجھاتے ہیں پیش کرنا چاہتے ہوں مطلب برائے مطلب ہے کہ خط ہوا میں اڑا دیا ہے کیا خط ہوا میں اڑا دیا ہے کیا اس نے وعدہ بھولا دیا ہے کیا اور شیف کہ وہ میرے شکوے تغافل پر وہ میرے شکوے تغافل پر زیر لفت مسکرا دیا ہے کیا اور یہ شیف اسمات فرمائیں کہ ہر کوئی دیکھتا ہے حیرت سے ہر کوئی دیکھتا ہے حیرت سے تم نے سب کو بتا دیا ہے ہر کوئی دیکھتا ہے حیرت سے تم نے سب کو بتا دیا ہے کیا اور کیوں میرا درد سہتے رہتے ہو کیوں میرا درد سہتے رہتے ہو کچھ پرانا لیا دیا ہے کیا دل بہت مزمہیل سا ہے نسر دل بہت مزمہیل سا ہے نسر تم نے کچھ کہا دیا ہے تم نے کچھ کہا دیا ہے بہت مزمہیل سا ہے بہت مزمہیل سا ہے جی میں بلکل اب اسی پر آ رہی ہوں کیونکہ ایسا ایسے لینے بھی سوئے ہیں مرموم خمار بارباندبی صاحب ٹھیک 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 شاعری اگر آپ کو لگ رہی ہے تو ترنم سے بھی کوئی بہر رہو نہیں کرتے میں غزر پیش کر رہی ہوں غزرہ کی تنگیلیے کے معاشرے میں سماج میں عورت اور مرد دونوں کا برابر سے درجہ ہے جہاں یہ توازن پھوڑا سا بھی لڑتا ہے وہاں یہ مطلع کہنے کی ضرورت پڑتی ہے میں پیش کرتی ہوں آپ شاید بھول بیٹھے ہیں یہاں میں بھی توں آپ شاید بھول بیٹھے ہیں یہاں میں بھی توں اس زمین اور آسمان کے درمیاں میں بھی توں آپ شاید بھول بیٹھے ہیں یہاں میں بھی توں ہیسیت کچھ بھی نہیں بس ایک تین کے کی طرح ہیسیت کچھ بھی نہیں بس ایک تین کے کی طرح فکر اپن کے اس سمندر میں رہا میں بھی توں آپ شاید بھول بیٹھے ہیں یہاں میں بھی توں اور یہ غزر کا شہر کہ آج اس انداز سے تم نے مجھے آواز دی آج اس انداز سے تم نے مجھے آواز دی ایک بھیک مجھ کو خیال آیا کہ ہاں میں بھی توں ہاں میں بھی توں آپ شاید بھول بیٹھے ہیں یہاں میں بھی توں اور غزر کا یہ شہر بھی باتا ہے خاص کہ تیرے شہروں سے مجھے منصوب کر دیتے ہیں لو تیرے شہروں سے مجھے منصوب کر دیتے ہیں لو ان ناز ہے مجھ کو جہاں تو ہے وہاں یہ بھی توں آپ شاید بھول بیٹھے ہیں یہاں میں بھی کہ روٹھنا کیا ہے چلو میں ہی منا لاؤں اسے روٹھنا کیا ہے چلو میں ہی منا لاؤں اسے بے روحی سے اس کی نسرت نیم جاں میں بھی توں آپ شاید بھول بیٹھے ہیں یہاں میں بھی توں اس زمین آسما کے درمیاں میں بھی توں آپ شاید بھول بیٹھے ہیں یہاں میں بھی توں سہوہین اوہوہ آپ شاید بھول جار نے بھول جائیں دروائے سب یہ کہتے ہیں کہ یہ بہت مردوں میں خلاف کہتی ہیں جبکہ ایک بیلنس میں اپنی بنا کے رکھنا ہے کوشش کر رہے ہیں کہ آجائیں ہم سی پلیٹ فارم پر جہاں ہماری بہت خواہش اور آردی اچھے بزر کی تنشیر اور ملاحظہ فرمائیں مطلب پیش کرنے سے پہلے بس یہ ہی کہ آج کی عورت کا مزار رونا دھونا نہیں ہے ایک سٹائر ہے ایک تنز ہے مین اورینٹڈ سوسائیٹی ہے اس پر پس اسی طرح محسوس کی جائے گا میں پیش کر رہی ہیں قطرہ کے زندگی سے گزر جاؤں کیا کروں قطرہ کے زندگی سے گزر جاؤں کیا کروں رسوائیوں کے خوف سے مر جاؤں کیا کروں رسوائیوں کے خوف سے مر جاؤں کیا کروں اور یہ شیر میں کیا کروں کہ تیری آنا کو سکھوں ملے مر جاؤں کیا کروں بکھر جاؤں کیا کروں مر جاؤں کیا کروں اور جو خواتین کے ساتھ لڑکیوں کے ساتھ زوئیوں جاؤں کیا کروں مر جاؤں کیا کروں مر جاؤں کیا کروں کہ پھر آکے لگ رہے ہیں پروں پر ہوا کے تیر پھر آکے لگ رہے ہیں پروں پر ہوا کے تیر